موسیقی 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 اور کانگرس کے کئی بڑے نیتاؤں سمیت 30 لوگوں کی نقسلی حملے میں موت ہو گئی 29 جون 2010 کو نرینپور زلے میں ہوئے نقسلی حملے میں CRPF کے 27 جوان شہید ہو گئے 17 ماہی 2010 کو دنتیوارا میں 12 سپیشل فورس کے جوانوں سمیت 36 لوگوں کی جان گئی 6 اپریل 2010 کو بستر میں CRPF کی سرج ٹیم نقسلیوں کے بارودی سرنگ کا شکار منی جس میں 76 جوان شہید ہو گئے یہ آگڑے بتاتے ہیں کہ 36 گرڈ نقسلیوں کا گڑ بن چکا ہے لیکن 36 گرڈ سرکار کا دعویٰ ہے کہ صوبے میں نقسلی کمزور پہو ہے 2018 کے ویدھان سوہ چناؤں کے دوران کانگرس پارٹی نے جو جنگ گھوشنا پتر جاری کیا تھا اس میں نقسل سمسیہ کے سمادھان کے لیے نیتی تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر ڈھائی سال بعد بھی یہ چناؤں وی وعدہ زمین پر نہیں اتر سکا ہے ایسے میں سوال اپنے لازمی ہے کہ کیا نقسلوار پر نکیل نہیں لگ پانے کے پیچھے راجنیتک اچھا شکتی کی کمی ہے سرکار کی جو اچھا شکتی رہتی ہے اس کو ایک مجبوط اچھا شکتی کے تحت اس پر نرنے لینا پڑے گا اور جو جنتہ کا وشواس ہے سب سے پہلے وہ سرکار کو ارجیت کرنا پڑے گا ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فورس کی تیناتی ہے جو ایڈنسٹریشن وہاں پر ہے اس کا اور جو وہاں کی جنتہ ہے دونوں کے بیچ میں کافی حد تک گیپ ہے اور اسی گیپ کا نقسلی فائدہ اٹھاتے ہیں ظاہر اگر دیش میں آتنگوات پر لغام لگ سکتی ہے تو نقسلوات کا سمادھان بھی نکل سکتا ہے ضرورت ہے تو مضبوط اچھا شکتی اور راجے کینڈر کے بیچ بہتر کوڈینیشن کی تو ایسی تمام وجہیں ہیں جسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ نقسل پر بھاوت علاقوں میں آرمی کو اب اتار دینا چاہیے اور یہ بات خود ریٹائرڈ آرمی آفیسر کہیں ریڈ کوریڈور اور یہ کہہ لیجیے ایک نقسلوات جو کہ ہمارے دیش میں کافی ورسوں سے فہلا ہوگا ہے یہ صرف ایک ملٹینسی کی پرابلم نہیں اس کا سولیشن پولٹیکل نہیں نکالنا ہوگا اور وہ سینٹر گورنمنٹ اور راجے سرکاروں کو مل کے نکالنا ہوگا جہاں تک آرمی کے ڈپلومیمنٹ کا سوال ہے میرا زباب ہوگا نہیں کیونکہ ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہوم منسٹری کے انڈر میں ہے اور سی آر پی ایف کی بٹالینس جو ہاں پہ ڈپلوئیڈ ہے اپنی کمانڈو کوبرا ریجیمنٹ بٹالینس کے ساتھ میں وہ اس کو ڈیل کرنے میں پریاب تھے ہاں جہاں تھا کہیں ائر فورس کا سپورٹ جب ان کو چاہیے ہوتا ہے لوجسٹیک تو وہ ائر فورس ضرور دیتی تو کئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کہہ رہے ہیں کہ سینہ کو اتار دینا چاہیے اور کئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتارنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے جو سرکشابل ابھی اس وقت وہاں پر تینات ہیں وہ پوری طریقے سے سکشم لیکن جیسے ہی نقصالیوں کے خلاف کڑے ایکشن کی بانگ اٹھتی ہے ہمارے ہی دیش کے کچھ بدھی جیوی سینہ اور سرکار کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مانوادکار کی دعائی دیتے ہیں ماملے کو انتراشت سے اس طر پر لے جانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اور ہمارے بیچ میں بیٹھ کر نقصالی ویچار دھارہ کے وستار کے پروڈیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور نقصالیوں کے پکش میں پروپوگینڈا وار چلا رہے ہیں وقت بدل جاتا ہے جگہ بدل جاتی ہے مگر ایسی تصویریں نہیں بدلتی نقصالی گولیاں برساتے ہیں سرکشابل کے جوان جان گواتے ہیں اور ان کے گھروں میں ماتم پرس جاتا ہے مگر ان آسووں سے ان لوگوں کے دل نہیں پسیجتے جو ایسے دردناک واردات کو انجام دینے والے نقصالیوں کی حمایت کرتے ہیں جب جب ان کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی کی شروعات ہونے لگتی ہے تو کچھ اربن نقصالی مانوہ دکار کے نام پر آسو بہانے لگتے ہیں جوانوں کے جان لینے والوں سے سہنبوتی جاتاتے ہیں اور ان کے کندے پر بندوق رکھ کر نقصالی ایک کے بعد ایک ایسی وارداتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں دیش کے کچھ بڑے بدلی جیویوں کے نقصالیوں کے ساتھ شامل ہونے کا سب سے تازہ ماملہ مہراشت کے بھیما کورے گاؤں میں آیا تھا مہراشت کے بھیما کورے گاؤں میں سوما سینگھ کو بھی آروپی بنایا تھا اس کے راوہ 19 آروپیوں پر پی ایم موڈی کے حتیہ کی سادش رشنے کا بھی ماملہ درج کیا گیا آروپیوں میں مانوہ دکار وکیل شکشک ویدوان اور لےخک سمیر نو کاریکرتہ شامل تھے جن پر پرتیبندیت ماؤوادی سنگلٹنوں سے رشتے ہونے کے آروپ لگے حیرانی اس بات کی ہے کہ اس طرح کی ویچاردارہ والے لوگ کئی بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں اور ان پر دیش کی نیتی تیہ کرنے تک کی ذمہ داری ہے 2011 میں کانگرس سرکار نے بنایک سینگھ کو پلاننگ کمیشن کا صدس سے بنایا تھا جبکہ 2007 میں بنایک سینگھ معاوادیوں کے لیے کوریر کا کام کرنے کے آروپ میں گرفتار ہوئے تھے اور زمانہ تیاج کا خارج ہونے کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا خاص بات یہ کہ پلاننگ کمیشن میں پدھ سمحالنے سے ٹھیک ایک مہینے پہلے بنایک سینگھ کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی یہ وہ بدھی جیویں ہیں جو معاوادی کار کے نام پر نقسلیوں کی مدد کرتے ہیں اور دیش سے لے کر ویدیش تک ان کے لیے سمرتھن جھٹاتے ہیں لہٰذا جب تک ان اربن نقسلیوں پر لگام نہیں لگے گی تب تک ایسی گھٹنائیں بند نہیں تو اربن نقسلی سرکار پر الزام لگاتے ہیں کہ آدیواسی اور غریب تبقے کے لوگ بنیادی سوویدھاؤں کی کمی کے کارن نقسل وات کی رہا اپناتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار لگاتار نقسل پرہاویت علاقوں میں وکاس کارے کی پہل کرتی ہے آپ کو دوہزار چودھا سے کین سرکار کے کچھ ایسے ہی فیصلوں کے بارے میں اب جانکاری دے اور اگر ایک کے بعد ایک دوہزار چودھا سے لے کر اب تک نقسل پرہاویت علاقوں میں کین سرکار کے پلان کو دیکھیں تو سپیشل پوجیکٹس کے تہت پانچ ہزار چار سو بائیس کلومیٹر سڑک نرمان کا پلان کین سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا اب اس میں ایک ہزار ایک سو ستتر کلومیٹر نیشنل ہائیوے چار ہزار دو سو چھتر کلومیٹر راجی سڑک کا نرمان کیا گیا اب سڑک اس لیے زیادہ مہت پور ہو جاتی ہے نقسل پرہاویت علاقے میں کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے لیے ان سڑک کا ہی ایک سب سے بڑا زریعہ ہوتا ہے نقسلیو تک پہنچنے کا اگر سڑک نہیں ہوگی تو اس کا بڑا فائدہ نقسلیو اٹھاتے ہیں اور وکاس کو ہونے نہیں دیتے ہیں اس کے لابے اکتیس مارچ دوہزار انیس تک چار ہزار سات سو باسک کلومیٹر لمبی سڑک تیار کی گئی تو سڑک پر سب سے زیادہ فوکس رہا ہے موڈی سرکار کا دوہزار چودہ کے بعد آدھی واسی علاقوں میں دوہزار تین سو پیتس موبائل ٹاور بنے اب موبائل ٹاور اس لیے ضروری ہیں کیونکہ کمیونکیشن کا سادھن ہوگا فورس سٹرونگ ہوتی ہے اگر کمیونکیشن کا سادھن مہا پر بننا شروع ہوتا ہے ساتھی ساتھ دوہزار انیس کے بعد چار ہزار بہتر موبائل ٹاور بنانے پر کام ابھی بھی جاری ہے اور سرکار سڑک اور موبائل ٹاور اس لیے کر رہی ہے کیونکہ کنیکٹیویٹی اور کمیونکیشن یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نقصالی علاقوں میں اگر یہ دونوں چیزیں مضبوط ہو جائیں گی تو نقصالیوں کی کمت ٹوٹ جائے گی نقصالی حملے میں شہید جوانوں کو شدہانچی دینے کے بعد امیش شاہ نے سی ایم حپیش بھگیل اور ورشت عدیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی جس کے بعد شہاں نے نقصالیوں کو سیدھا سندیش دیا کہ وکاس کاریوں میں بادھا نہ ڈالے ورنہ دوسرے اوپائے اپنانے پاس ٹرائبل ایریا کے اندر ایک اور وکاس کی کام کو تیج کرنا اور ہتھیاری گروپوں کے خلاف لڑائی کو تیور تک کے ساتھ آگے بڑھانا اور اس کو انجام تک لی دونوں مرچوں پر دونوں سرکاریں مل کر مکمتہ کے ساتھ لڑھ رہی ہے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد یہ لڑائی اور تیور کریں گے اور یہ لڑائی کو ہم نشچیت روپ سے ویجیے میں پریورتی کریں گے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نقصال پرہ بھاوت علاقوں میں وکاس کے لیے سرکار کیا کرتی ہے جو نقصالیوں کو ناغوار گزرتا سڑک پول نرمان اسکول موبائل ٹاو روزگار کے ٹریننگ سینٹر یہ چار سے پانچ ایسے سیکٹرز ہیں جس پر سرکار کا فوکس ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں آدیواسیوں تک پہنچ جائیں گی تو وہ نقصالیوں کا چنگل سے بہت حد تک باہر ہو سکتے ہیں نکل سکتے ہیں نقصالیوں کا جو چنگل ہے وہ دھیرے دھیرے سکر سکتا نقصالی کس طرح وکاس میں بادہ بنتے ہیں پچھلے دس سال کے ایک آنکڑے سے اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار دس سے دوہزار اندس تک نقصالیوں نے وکاس کی کتنی پریوجناؤں کو نشانہ بنایا تو اب آپ سمجھئے وہ نقصالی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آدیواسیوں کے ہتیشی ہیں وہ آرثی وکاس پر کس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں دوہزار دس میں تین سو پینسٹ ایسے پروجیکٹس تھے جن پر حملہ کیا گیا وہ پروجیکٹس جو کی آدیواسیوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتے تھے وہاں وکاس کر سکتے تھے دوہزار گیارہ میں دو سو تیرانوے دوہزار بارہ میں دو سو چودھا تیرہ میں ایک سو انتر دوہزار چودھا میں سو ایسے پروجیکٹس جن پر حملہ کیا گیا دوہزار پندھا میں ایک سو ستائیس سولہ میں اناسی سترہ میں پچھتر دوہزار اٹھارہ میں ساٹھ دوہزار انیس میں چونسٹ تو اب آپ سمجھئے کہ یہ لگاتار ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ تمام ڈبلپمنٹ کے پروجیکٹس پر لگاتار نشانہ بنایا جائے جس سے کہ وہاں کے آدیواسیوں کا وکاس ہو سکتا ہے یا انہیں مدد مل سکتی ہے لیکن سوال ہے آخر نقسلی وکاس پر یوجناو کے خلاف کیوں ہیں جس کے لیے یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہتھیار یہ اس لیے اٹھاتے ہیں ان کو بنیادی سویدھاؤں کی ضرورت ہے یہ اپنے ادھکاروں کی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ وسولی کے لیے اٹھاتے ہیں اور وسولی سے یہ سالانہ ایک سو چالیس کروڑ کی کمائی کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ہے ان کا ہتھیار اٹھانے کے ایک بڑی وجہ تیندو پتہ ہے جہاں بڑی کمائی ہوتی ہے کروڑوں عربوں کی کمائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ابوج مارچ جیسے علاقے ہیں جہاں پر بڑی بڑی مائنس ہیں خنیش پدارتوں کی اس پر ان کا قبضہ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ کروڑوں عربوں کا نیکسس چلاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں تمام جو سرکاری پوجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں سڑکے بن رہی ہوتی ہیں وہاں سے بھی یہ لوگ وسولی کرتے ہیں فیروتی لے کر نکسلیوں کے بڑھتے حوصلے کی سب سے بڑی بجے ہے ویدیشی مدد سوال ہے آخر آدیواسیوں کے پاس لیٹسٹ ورپن کہاں سے آتے ہیں آدیواسی مطلب نکسلی وہ نکسلی جنہوں نے ہتیار اٹھائے ہوئے کون نکسلیوں کو فنڈنگ کرتا ہے کیسے نکسلی دھیرے دھیرے ناسور بن گئے آخر چین اور پاکستان کا نکسلیوں سے کیا کنیکشن گھنے جنگل صدور درگا ملاکا اور ایک سے بڑھ کر ایک ویدیشی ہتیار ان اتھیا دھونک گھا تک ہتیاروں پر چینی ٹھپا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کی زمین کو لہو لہان کرنے والے نکسلیوں کے تار سیما پار سے جڑے ہیں ایسے میں سوال ہے کیا چین نکسلیوں کو ہتیار سپلائی کرتا ہے نکسلیوں کو مدد کر چین بھارت میں آتنگ فیلا رہا ہے کیا چینی خوفی آجنسیوں کی مدد سے نکسلیوں نے آدھونک ہتیار بنایا ہے چین کی مدد سے نکسلیوں نے گرینٹ اور راکٹ لانچر بنانے کی تقنیق تیار کر لی ہے حالانکہ مہوادیوں اور چین کے بیچ سیدھے سمپرک کے کوئی سنکیت اب تک نہیں ملے ہیں لیکن بھارت میں ناسور بن چکے نکسلی اور چین کے کنیکشن کو لے کر ایسے کئی کھلا سے ہو چکے ہیں کبھی ہتیار اور گولا بارود سے مدد کو لے کر کبھی فنڈنگ کو لے کر تو کبھی نکسلیوں کو ٹریننگ دینے کو لے کر لال آتنگ کی مدد کا آروپ صرف چینی نہیں بلکہ پاکستان پر بھی لگتا رہا ہے کئی بار نکسلیوں کے پاک کنیکشن کی بھی پول کھل چکی ہے خاص طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کئی بار بے نکاب ہو چکی ہے آئی ایس آئی کے جھارکن اور چھتیزگڑ میں نکسلی ابھیان کو سمرتھن دینے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں آٹھ جنوری 2005 میں چھتیزگڑ کے بلرامپور میں نکسلیوں کے ساتھ ہوئے مڈبھیڑ میں دو سپاہی شہید ہو گئے تھے مڈبھیڑ والی جگہ سے قریب 300 گولیوں کے کھوکے ملے تھے کئی کھوکے پر پاکستان کی ہتھیار فیکٹری کا تھپا لگا تھا بھیما کو رگاؤں کیس میں این آئی اے کے سنسلی خیس خلاصے نے نکسلیوں کے ناپاک گٹجوڑ کو جگ ظاہر کر دیا تھا این آئی اے کے مطابق نکسلیوں سے کتھت سمبند کے آروپی گوہ نولخہ نے 2010 2011 میں امریکہ کا تین بار دورہ کیا تھا اس دوران گوہ نولخہ آئی ایس آئی ایجنٹ گلام نبی فائی کے سمپرک میں تھا گوہ نولخہ فون اور ایمیل کے ذریعے آئی ایس آئی ایجنٹ گلام نبی فائی نے گوہ تم نولخہ کو آئی ایس آئی کے ایک جنرل سے بھی ملویا تھا اور آئی ایب آپ کو ایک نظر میں بتا دیں کہ دیش کے وہ کون سے دس راجی ہیں جو فیلحال نقسل پرخابی تھے تو اس میں 36 گھر ہے جھار خند آندھر پردیش ٹیلنگانہ ویہار مہاراش اریسا پشم منگال اتر پردیش مدھے پردیش لیکن سب سے زیادہ اگر نقسلوں کی جو ہنسہ دیکھنے کو ملتی ہے جو بھٹنائے دیکھنے کو ملتی ہے وہ 36 گھر میں زیادہ دکھائی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کی کیا نقسل پرخابیت علاقوں میں سینہ کو اتر دینا چاہیے اس سوال کے جواب میں سیکڑوں لوگوں نے ووٹ کی ہیں اور اس میں 93 فیزدی لوگ بول رہے کہ ہاں اب سینہ کو نقسل پرخابیت علاقوں میں اتر دینا چاہیے 6 فیزدی لوگ بول رہے نہیں اور ایک فیزدی لوگوں نے کوئی نہیں کہہ کے جواب نہ دیا دوسطہ ہمیں آج اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سو بریک کا دیکھتے رہے ٹی وی بھارت برش پر